اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمے ہوں گے پیارے دوستو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں یا اللہ آزمائشوں کی قابل نہیں ہیں ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ اپنے سوا کسی کا مہتاج نہ کرنا مجھے صبر میں رکھنا مولا کبھی گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں دوستو جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی میں کوئی جنگ ہار نہیں سکتا کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں پھر موجزے ہوتے ہیں دعاوں سے اور پھر کن فایا کن سے تقدیر بدل جاتی ہے بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے دوستو یاد رکھئے کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکے ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں جو نا پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا نئے رشتوں کی چہاں میں پرانے رشتوں کو روند دیا جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لئے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے جسی انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصور وار ٹھہراتے گا ارادے میرے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں اس لئے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں دوستو رشتہ چاہے کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو اور کیا زندگی رہ گئی ایک مسلسل کمی رہ گئی وقت پھر درمیان آ گیا بات پھر انکہی رہ گئی دوستو تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے لوگ مجھے بے حص کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتا ہوں بڑی بڑی پہ ہنس دیتا ہوں لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن سہراؤں سے گزرنا پڑتا ہے آنسوں کے کتنے سمندروں کو پینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حص جو ہوں دوستو غلطی ان کی نہیں ہوتی جو ہماری امید پہ پورا نہیں اترتے غلطی تو ہماری ہوتی ہے جو ہم امید باندھ لیتے ہیں نہ جانے کیوں اب دل نہیں لگتا یہاں وہاں نہ جانے کیوں اب دل خفا خفا سے رہتا ہے خفا خفا سے رہتا ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حصلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کے چھول لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی